اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرینڈز آج بات کریں گے کہ لاؤ برڈز کے کون سے کلچ میں بچے سٹرونگ آتے ہیں جو باڈی وائز بھی سٹرونگ اور بلڈ لائن کے حساب سے بھی سٹرونگ ہوں گے تو اس میں بھی کچھ بندوں کے ذہن میں تو یہ بات آ رہی ہوگی کہ لاؤ برڈز میں جو ہے کامو لٹینو جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے کچھ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ گرین فیشر سٹرونگ ہوتا ہے تو ابھی کچھ کے ذہن میں یہ آ رہی ہوگی کہ ریڈ آئیکن اس پر جو ہے بلیک آئی جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے تو فرینڈز اس پر نہیں بات کریں گے آج اس پر بات کریں گے کہ آپ جو لاؤ برڈز ہیں کوئی بھی لاؤ برڈز ہیں آپ کے پاس بلیک آئی میں یا کسی اور میں بھی یا کامو لٹینو ہے یا موٹیشن ہے کوئی بھی ہے جس میں بھی ہے تو اس میں جو آپ تین سے یا چار کلچ لیتے ہیں یا پانچ کلچ لیتے ہیں تو اس میں سے جو کون سے کلچ میں آپ کے پاس جو بچے جو ہیں وہ مضبوط آئیں گے صحیح تو جن کا سائز بھی اچھا ہوگا اور جو جو کہ سٹرونگ بارڈی میں بھی ہوں گے اور آپ کو نیکسٹ سیزن میں وہ اچھی پرفارمس دیں گے تو وہ لاؤ برڈز میں بات کریں گے تو فرینڈز وہ آپ کے پاس پہلا جکلا چاہتا ہے وہ سب سے پہلا جکلا چاہتا ہے وہ ان کے جو بھی چکس آتے ہیں کوئی بھی لاؤ برڈز ہو تو وہ سب سے بہترین چکس ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو دو تین منی ریسٹ دی ہوئی ہوتی ہے ان کی اچھی طرح حدمت کی ہوتی ہے خلاف علاہ کے ڈائٹ پوری کی ہوتی ہے ان کو پچھلے سیزن کی جو کمیاں ہوتی ہیں وہ بھی دوگر ہوگی ہوتی ہیں اور ریسٹ دی ہوتی ہے تو جو بھی لاؤ برڈز ہے اس میں جو پہلا کلچ آتا ہے تو وہ جو ہے بہترین کلچ ہوتا ہے سب سے فیٹر کلچ وہی ہوتا ہے تو باقی جو سب سے ویک جو کلچ ہوتا ہے وہ سیزن کا لاسٹ کا جو کلچ ہوتا ہے آپ کے پاس آتا ہے چاہے آپ وہ چوتھا لے رہے ہیں یا پانچپا لے رہے ہو کیونکہ سیزن سٹیم آؤٹ ہو جاتا ہے زیادہ تار اسی طرح دیکھا گیا ہے تو گرمی سٹارٹ ہوتی ہے تو کوئی ہار بندہ چھوڑتا ہے لاؤ برڈز کو بریڈ سے اٹھاتا ہے تو اس چکر میں جو لاسٹ میں جو بچے آتے ہیں وہ سروائبل تو جو لاسٹ کلچ ہوتا ہے وہ تقریباً جو ہے رولی والا ہوتا ہے سارا تو میرے پاس بھی یہ ہوا ہے گرین ویچر میں بھی تو فرینڈز جو سروائل کار بھی جاتے ہیں ان کا سائز چھوٹا سا ہوتا ہے دوسرا اوپر سے آگے گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو سو جیسے وہ جو ہوتا ہے کافی مسئلے مسائل میں چک چلا جاتا ہے اور دوسرا ہی ہے کہ فرینڈز کو آپ جب بھی لاؤ برڈز رکھنے جا رہے ہوں یا آپ نے زیادہ کرنے ہی ہو تو آپ کوششی کریں کہ فرسٹ کلچ کے بچے لیں کیونکہ ابھی آٹھ میں نو میں آپ نے بریڈنگ باکس گانا ہوتا ہے گیار میں بار میں میں آپ کے پاس فرسٹ کلچ کے جو ہے چکس آتے ہیں بہت جلدی بھی ہو تو تو آپ کو ان کی ایج پوری چاہیے ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو فرسٹ کلچ کے بچے لینے چاہیے تاکہ نیکسٹ سیزن میں آپ نوے میں جب آپ نائنٹھ میں یا آٹھ میں منتھ میں آپ اس کو بریڈنگ باکس لگائیں تو آپ کے پاس آپ کے بارڈز کی ایج پوری ہو تو مسئلہ مسائل نہیں آئے گا کیونکہ ایج پوری ہوگی تو آپ کے پاس فرسٹ کلچ سے یہ بریڈ اچھی آنا سٹارٹ ہوگی تو فرنس آج کے لیے چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں پھر کسی نیو نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی